میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کر دے میرے آقا اب نظر کرم میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کردے ہیں میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کردے ہیں میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کردے ہیں میں تو امتی ہوں اے شاہ امم کردے ہیں ہمیرے بھائیوں زیستیوں پہلے مجلس دوستو آپ حضرات جانتے ہیں کہ عشاء کے بعد یہاں مجلس میں ایک دن حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قدار عرفان محبت کے اشعار اور ان کی تشریح فیضان محبت کے اشعار اور ان کی تشریح ہوتی ہے اور ایک دن حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی کتاب روح کی بیماریاں اور ان کا علاج اس سے کچھ بڑھ کر سنایا جاتا ہے روح کی بیماریاں اور ان کا علاج آج جس طرح بدنی بیماریاں بہت زیادہ پہلی ہیں اسی طرح اگر بھوڑ کرو گے تو پتا چلے گا کہ روح کی بیماریاں بھی بہت زیادہ پہلی ہیں ہمیرے بھائیو دونوں بیماریوں میں بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے وہ کیا ہے جسم کی بیماری سے جسم تاثر ہوتا ہے اور جسم فانی ہے تو وہ بیماری بھی فانی ہے روح کی بیماری بھی فانی ہے روح کی بیماری بھی فانی ہے انسان عزبی تو نہیں ہے مگر عبدی ہے یعنی ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن جب ایک مرتبہ آلی ہیام میں آیا اس کا وجود ملا تو اس کا یہ وجود ختم ہونے والا نہیں ہے صرف منتقل ہونے والی بات ہوتی ہے انتقال من عالم الى عالم آخر جیسے ہم عالم ارواح میں تھے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہماری روحوں کے اعتبار سے چاریس سال تیس سال پہتالیس سال پہتالیس سال اس وقت میں ہم اصل میں موجود ہوئے تھے ہم بہتال پہلے ہزار ہزار سال پہلے موجود ہو چکے تھے کون سے عالم میں عالم ارواح میں الارواح جنود مجندہ حضرت آنویل حمد اللہ نے تکشم میں نقل فرمائی الارواح جنود مجندہ فما تعالف منہا اعترف حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ روح ہے عالم ارواح میں اس طرح الگ الگ جگہ میں تھی جیسے پہنج کی پڑھنے پہنج کے دستے پہنجی دستے اور فوج کی بٹالین اور فوج کے گروہ الگ الگ یہ پناہ قسم کی ہے یہ اس کا یہ ہے ادھر اور یہ ادھر ہے اور یہ ادھر ہے اسی طرح یہ ارواح عالم ارواح میں الگ الگ تھی لشکروں کے لشکر دنیا میں جیسے جس سے مناسبت اور تعلق ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں وہ قریب تھا اور ان میں آپس میں قرب تھا ان روحوں میں اور مزاج کے اعتبار سے مناسبت اور بانمی خاص علفت حضرت تعالیٰ امتلال فرماتے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر روح کو ہر روح سے مناسبت نہیں ایک طالب ہے طالب صادق اپنی صلاح کا سچا طالب ہے واقعی ظلم رکھتا ہے جن میں اور سامنے میں جو مزرک ہے واقعی مزرک اللہ والا ہے کامل ہے واقعی اور شیخ کامل اور شیخ صحیح مگر اسے اس سے فائدہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے جب تک مزاج میں باہمی مناسبت نہ ہو اتار میں خود اس سے رہو ارشاد فرماتے ہے یہ مناسبت یہی سے ماخوض ہے یہی سے اس حدیث شریف سے پتہ چلا دنیا میں باہمی محبت اور ملاقات اور تعلقات آپس میں باہمی مزاج کی مناسبت والوں میں ہوں گے اور جن میں مزاج کی اعتبار سے اختلاف دونوں علیہ جلہ کئی کئی مہینے میں بھی مزاج پرشی کی نوبت نہیں آتی اس گاؤں کے اس کنارے پر رہنے والا مستخل آنا جانا اٹھنا بیٹھنا ملاقات ملا جلہ وجہ باہمی مزاج میں مناسبت میرے حسیز ہم دنیا میں موجود چیز ہے لیکن ہماری خلقت و تخلیق وہ عصو شاہ علی محط زہلوی کی کتاب مجد اللہ کی شرعہ میں حضرت برسی سے ساتھ مال پوری دعوت برکاتہ رحمت اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ پیدا ہونے کے بعد والد کی پشت میں پیٹ میں دوبارہ لوٹا پیانی گئے باپو کی پشتوں میں وہ عرواح جو کہ وہ عالم عرواح میں موجود ہے اسی لئے جب شہر بیوی ملتے ہیں چار مہینے گزرتے ہیں جسم اس لائق ہو جاتا ہے تو رحمت تعالی پریشنی کو دیتے ہے وہ وہ عالم عرواح میں سے روح کو اٹھاتا ہے اور جسم میں ڈاب دیتا ہے وہ نہیں پیدا نہیں ہوتی نوجود ہے اور یہی سے بات سنو اور سے وہ جو عالم عرواح میں روح ہے اگر اللہ تعالی چاہتے تو وہی روح ہندوستان کے مسلم گھر میں نہیں کامر کے کسی گھر میں لائے اس روح کو کہا جاتا وہ فلا ابن فلا کا جو سوچ کر اللہ تعالی کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے بے حد بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری روح کو اس گھر میں ڈالا اور اس جسم میں ڈالا اور اس رحم میں ڈالا جو ایک مسلم خاتون کا رحم تھا جی وہاں وہ روح آئی فرشتے مضمون دوسری طرف جائے گا لیکن پھر بتاؤ جہاں سے میں ایک بہت شروع کی ہے اللہ تعالی فرشتے سے کہتے ہیں جی یہ چار چیز ہیں اس کی لکھ دو اس کی روزی لکھ دو اس کا عمل لکھ دو اور اس کا شمعی و بد و سعید و نیک و ہو لکھ بھائیو شدی شریف میں ایک بیغام ہے چھوکا ہوا اگر غور کرو بھائیو بیغام کیا ہے رزق کی وجہ سے روزی کی وجہ سے ایمان بیشنا خیانت کرنا چھوٹ بولنا دھوکہ دینا کسی کا دبانا تینشن میں آنا ہر وقت بیبریشن میں پھٹنا دماغی طور پر جنوں رہنا نہیں چاہیے کیوں اس دن سے نہیں جس دن سے ہم بڑے ہو اور ہم نے کاروبار سبھالا اس دن سے جس دن سے ماں کے پیت میں ہمارا وجود ہوا تھا ہماری رسپروزی اس دن سے لکھتی گئی جس دن ماں کے پیت میں وجود ہوا جہاں بسور باتیں یاد آتی ہے تقدیر کے لکھے جانے کے حضرت شاہ حضرت محضی دہلوی نے کی شرعہ میں حضرت مختی سام نے تقدیر کے لکھے جانے کے مراحل پانچ بیان فرمائے پانچ مختلف مراحل فرم تقدیر لکھی گئی کیا مطلب کہیں پر لکھی گئی کہیں پر لکھی ہوئی کا فرشتوں کے سامنے اظہار کیا گیا اور کہیں پر اس کا اجنہ اور تنفیز کے آرڈر کیے گئے کہ اس کا نبات ہو جائے گا اصل تقدیر سالی کائنات کی ایک مرتبہ لوح محفوظ میں سکھ کچھ لکھ دیا گیا فی کتاب مبید فی لوح محفوظ اور مختلف کلمات اس کے لئے قرآن کریم نے اسلامان فرقائے قلم خوش کو ہو چکا اسجیز کے ساتھ جو قیامت کے دن تک ہونے والی ہے اور جہاں حدیثوں میں آیا ہے تقدیر کو نہیں لٹا سکتی کوئی چیز مگر دو ایسی چیز ہے کو تقدیر کو لٹا دیتی ہے اسی طرح حدیث معلہ ہے لوگان شیئر سابق القدر لَلْسَبَقَ خُلْحَین اگر کوئی چیز ایسی ہوتی تو تقدیر پر سب قدر جاتی تو نظر برد اس پر سب قدر جاتی ہوتی ان تمام حدیثوں میں میرے عزیزوں وہاں دعا کی طاقت کو بتانا مفصد ہے اور یہاں نظر برد کی قوت و طاقت اور قوت تاثیر کو بتانا مفصد ہے یہ کہیں نہیں ہے کہ دعا کی وجہ سے تقدیر واضی والی تقدیر تقدیر مبرم مستحکم وہ والی تقدیر بدل جائے گی نہیں یاد علمان رکھا کہ تقدیر بدل دعا سے مطلب کیا ہے تقدیر کی دو اس میں ایک مبرم ایک مبرم ایک مبرم ایک وہ مستحکم ہو چکی یہ بندہ یوں کرے گا یوں ہو گا یوں کرے گا یہ بندہ دعا کرے گا تو فلا بلات لے گی یہ بندہ صدقہ دے گا فلا نے والدین کے سلوک کر لیا تو ایسا ہو گا سلوک نہ کیا تو ایسا نہیں ہو گا اگر رین کی پٹی کے نیچے سر رکھا تو کٹ کے مرے گا نہ رکھا تو نہیں کٹ کے مرے گا یہ والا جو مضمون ہے تقدیر کا اسے ہم تقدیر معلق کہتے ہیں لیکن یہ حقیقت میں انسانوں کو سمجھانے کے اعتبار سے ہے ورنہ اللہ تعالی نے جو تقدیر مقرر فرما دی مستح کا مضمون وہ ایک تقدیر تقدیر مقرم اور اسے کوئی چیز بدل نہیں سکتی تقدیر میں جس طرح لکھ دیا گیا قیام تک ٹھیک اسی طرح ہو کر رہے گا میرے بھائیو اسے یہ بھی پتا چلا موت سے نہیں در چاہیے اسے یہ بھی پتا چلا رس پیکن پیش بھاگ بھاگ کر اپنے کو خواہ بہت زیادہ دھکانا اور بہت زیادہ ٹینشن ڈیپریشن میں ڈالنا ذہنی طور پر مایوسی اداسی کی کھیفیت نہ آنا یہ بھرکل نہیں چاہیے جتنی جہاں سے جو ملنی ہے روزی وہ ہر حال میں مل کر رہے گی ایک حدیث سناؤں شاید کبھی سنی ہو اِن الرزقہ یہ حدیث دبائی کے اُس بیان میں یاد آئی تھی ٹینشن ڈیپریشن میں ہوا اِن الرزقہ لَيَقْلُو الْعَبْدَ كَمَا يَطُلِبُهُ عَجَرُهُ ہم عام طور سے نہیں سمجھتے یہ جو سخص کاروبار کرنے جا رہا ہے ملازمت کرنے جا رہا ہے تجارت کرنے جا رہا ہے سرعات کرنے جا رہا ہے صبح کو اٹھ کر گاڑی میں بیٹھ کر دنیا کمانے جا رہا ہے وہ یہ تو کہتا ہے کہ میں پیسہ کمانے جا رہا ہوں میں روزی کی تلاش میں پھر رہی ہے حضور عبدس صلی اللہ تعالی و سلم ارشاد فرماتے ہیں بلا شبہ روزی انسان کو اسی طرح پیش کر تلاش کرتی ہے جس طرح اس کا موت اسے تلاش کرتی پھرتی ہے اس کی موت موت کرو بھائیو موت کرو اے اہرے دنیا جنہوں نے اپنی عقلوں پر اپنے بلون پر اپنے غنر پر اپنی صلاحی دو پر فخر کر دعوی کر دیا میری دنیا اور میرا کمان میرے کمان کی سبب سے ہے میرے دوست تو خطا پر ہے خطا پر وَفِ السَّمَاعِ رِزْقُهُم وَمَا تُعَدُون دِیِهِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبَ الْعَدْدَ كَمَا يَطْلُبُ وَاجَلُهُم أَنتُم تُلزَقُونَ فِي ضُعَقَاهِكُم حدی شريك لَهِنَّ اِنَّ نَصْتًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ کوئنسان هرگل مر رہی سکتا یہاں تک اغنی رسک روسی کیوں جو ضرورت کی اس کی چیزیں ہیں وہ ساری بولی دلے جو اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے آگے فرمائیں فَاتَّقُوا اللَّهَ لَيَاطَا اللَّهَ سَيْتَرُو وَعَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ یہاں اس کا معنی محدثی نے لکھا ہے طلبِ معاشر روسی کے طلب میں ارتسار سے کاملو don't go so deeply to earn your روسی روسی کو کمانے کے لیے زیادہ کہرائی میں مت پرو زیادہ سوچ مت لگاو اس کے پیچھے اور زیادہ ٹائم اس کے پیچھے خلج مت کرو کہ دین کے تقاض بامال ہو اور پیچھے پڑھتے رہے اور میں روسی کے پیچھے لگا رہوں میرے بھائیوں جو کی تلاش ہے بزنس کی تلاش ہے کام کی تلاش ہے رسخ و روزی کی تلاش ہے ملازمت کی تلاش ہے اے میرے دوست اللہ کی طرف نجی ہو جا کیوں اللہ نے جو مقرر جہاں کر دی تیرا دل وہیں پھیل دے گے وہیں پھیل دے گے تجھے دلوں میں ڈالنا اللہ کا کام ہے اِنَّ قُلُوبُنَا وَنَوَصِعَنَا وَجَوَادِحَنَا بِيَذِكْ لَمْ تُمَلِّقْنَا بِنْهَا شَئِعَا ہمارے جوارِ وَعَذَائِ بَدَنْ ہی اور ہمارے دل اور ہماری پیشار یہ سب اللہ کے قدرے میں ہے لوگ ڈھوڑنے تمہیں ڈھوڑنے والا ڈھوڑنا ملے گا تمہیں اور تم وہاں دل میں آئے گا چلو جلا یہ اللہ کا نظام ہے جب بندے کو دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں ان ساری باتوں کا نچوڑا خلاصہ کیا نکتا ہے رجوع اللہ اللہ ایسا نب رجوع ہو جاؤ وَهَا لَوْ لَغَعُوا وَحِن سَسَارَهِ فَسْلِهَا اِنَّ الْرِزْقَ لَيَطُلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطُلُبُهُ حَجَلُهُ موت کی طرح لوزی تلاش کر بھی پھرتی ہے میرے بھائیو جب اس میدان میں ہم بہت زیادہ دیپ لیچ لے جاتے ہیں تو ہماری لمادیں ٹھکانہ نہیں رہتی دین ٹھکانہ نہیں رہتا دیتوں کی تحجد نہیں رہتی وقت پر ذکر آزکار کا پتہ نہیں رہتا اب یہ دل میں ظلمت اور اندھیرے کا سامان بن جاتا ہے اب یہ دل میں ظلمت اور اندھیرے کا سامان بن جاتا ہے جس کو حضرت خالہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قصب دنیا دنیا تو کر حوث کم رک قصب دنیا تو کر حوث کم رک اس پہ تو دین کو مقادم رک قصب دنیا تو قصبِ دنیا تو کر حوس کم رکھ اس پہ تو دین کو مقدم رکھ اور دینے لگتا ہے یہ چراغ دعا کیا بات فرمایا اللہ والے کہتے ہیں کسی باتیں کہتے ہیں سبحان اللہ کھول کرو گے تو آیات و احادیث کا دشوڑ و خلاصہ ہو گئے یعنی دنیا کے کمانے میں اگر آدمی بہت سے تک رہائی میں جاتا ہے تو اس کا دین ظلمتوں سے بن جاتا ہے راتوں کا رونا خدم کیونکہ ہر وقت وہی سوچ رہی ہے نمان مل نمان پڑھ لیا حساب لگا رہا ہے بلا دیگا سے لینا بلا سمیتنا بلا سے خرد لینا بلا کو دینا وہاں ایسا حادثہ ہو گیا کیوں ہو گیا مال میں نقصد کیوں ہو گیا نمان مل نمان پڑھ لیا ہے حالی ظالم تو نے نماز کو گانبار بنا دیا آئے قصد دنیا تو کر حوث کمرک حالی حوث کبھی خدم نہیں ہوتی ایک بات پتہ دو آن کو عام دور شاہد یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میری ضرورتیں کمانو جب وہ لاکھ دو لاکھ کمانے لگتا ہے اب پہلے جب ہزار کمان کے خوش ہوتا تھا اور گناتا تھا اب وہ خوشی سے دس ہزار کمان کے ہوتی ہے اب وہ لاکھ دو لاکھ اور ملین میں جب شنا گیا تو ملینوں کی جب پاتے کرنے کا گیا اب اس کے لئے لاکھ ہزار کے ترجے میں آگے وہ ایسے ہی چکر بنا ہوا ہے چکری بنا ہوا ہے چوبیس گنتے جیسے لاکھ کمانے کے لئے تھا ملین بنانے کے لئے ملین کو دس ملین کرون بنانے کے لئے چکری بنا ہوا ہے جاؤ 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 دیکھ لو ساری کائنات پھرنے والے بسنے والے انسانوں کو یہ حقیقت نہ مل گئی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات غلط نہیں فرماتے فرمایا لَوْقَانَ لِبْنِ آدَمَ وَعْدِيَانِ مِنْ ذَحَبٍ لَبْتَمَا لَوْمَا ثَانِ ذَابٍ وَلَا يَمْلَهُ دَوْبَهُ إِلَّا تُرْعَاسِ لَوْقَانَ لِبْنِ آدَمَ وَعْدِيَانِ مِنْ ذَحَبٍ اگر اس ابنِ آدَم اور اس انسان کے پاس دو بات ہوتی سونے کی بھری ہوئی پوری بھری ہوئی میدان وہ پورا بھرا ہوا ہوتا سونے سے ایک کلو دو کلو کا مسئلہ نہیں تو یہ نہ سمجھ کے بیٹھتا ارے یار سونا بات ہی بھر گئے یہ تو میری چار نسلے کھائیں گی میاں رکھو ایک طرح اور گناہ کے دبا دو اس کو امرے بات رکھو اتنا دو سمجھ لو سات ستر سار کی میری زندگی ہے چلو ہر سال زیادہ سے زیادہ 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 لگزنی لائے اگر میں جینوں تو چلو مجھے دس لاکھ چاہیے اور یہ تو پچاسوں کروڑ کا معاملہ ہے تو مجھے دس لاکھ چاہیے اور میری تو پچاس تو ہو چکی تو چلو بیس اگر اور ہیں تو دو ڈھائی کروڑ میرے لئے تو کابی ہوئے یہ میرے دو بچے اور دو بچیاں ہیں چلو چار ان کے لئے اسی طرح لگا لو دس بندرہ کروڑ ان کے لئے دیکھا کبھی کسی کو سوچتے پہ جو کئی کئی سو کروڑ کی باتیں کرنے والے ایسے ہیں دیکھ ہمارے تاجیر سادھی میں نے کہا یا تو میں جو میں نے بس کی ہے یہ سنگا ہوں کہ سو کروڑ دوسو کروڑ تیسو کروڑ سو کروڑ دوسو کروڑ تیسو کروڑ کیا معاملہ ہے اس سے کمپے ہاتھ کسی کی بات ہی نہیں ہے کاروبار ہی نہیں چھکتا اس سے کمپے آئے لوگوں کے ہزار ہزار کروڑ کا ہے وہ ہزار ہزار کروڑ کا ہے میں نے کہا کہاں لے جانا چاہتے اس کو جی کبر کا گھٹے میں بھی بھڑھنا چاہیں گے تو بھر کر بھی چکا باقی بچ آئے گی اتنے ہیں تو لیکن کوئی نہیں ملے گا ایسا جو کہیں بس یا اللہ جب تُو نے مجھے فارق کیا ہے بے بھکری دی ہے کرائے آ رہے ہیں مکانوں کے بن لگوں کے جو رینٹ آ رہا ہے کرائے آپ وہی اتنا ہے جو میرے میرے بچوں کے لئے کافی الہ العالمین بس اس کی ادائے شکریہ ہے اب تو چوبیس گنت دین کے لئے وقف کروں گا میں نہیں لگتا خامقہ دنیا کے چکر میں کیوں سب یہاں چھوڑنا ہے بھائیو ایسا اخر من آدمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَا وَرُزِقَكَ خَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِبَغَتًا تحقیق تحقیق حضور کو تحقیق کہنے کی ضرورت بھی حضور کی بات وحی ہے ہر وحی کی بات سچی ہے مگر پھر بھی معقد کر کے کہتے ہیں تحقیق بلاہ کامیاب ہو گیا وہ شخص من اسلام نمبر ایک جو مسلمان بن گیا ہماری طرح مسلمان نہیں مسلمان کہتے ہیں سر سے پیر تک اپنے پورے جسم کو اللہ کی حکموں کے سامنے سلنڈر کر دینا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کابر بادشاہ کو خل لکھنے ہوئے کیا کرا تھا اسلم تسلم میں نے اس قلمے پر اس جملے پر چھوڑے جملہ انشائیہ پر حضرت مفتی محمود رضا صاحب کا بیان سنا زہور کے بات شروع کیا کھنٹو اسی کو سمجھا جے رہے اسلم تسلم کیسے ہے اگر آپ بکے سچے مسلمان بن جائے تو دنیا آخرت کی تمام حادثات اور مسائل اور انشاروں سے ہماری عبادت کیسے ہے اسی کو سمجھا جائے رہے ایک کلمہ شورٹ سینٹر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سارا دین سے دیا اسلم تسلم کہ اسلام لیا صحیح اللہ کا فرمہ بردار بن جا اور دنیا آخرت میں ہر چیز سے ہر میں مراقل فرمہ دوار چیز ہوں جو معقول ہو جائے گا بہرحال اسلام تحقیق کامیاب و کون من اسلام نمبر ایک سی پر جو پک مسلمان بنا نمبر دو وَرُوزِقَا كَفَافًا عرصی اتنی روزی دی گئی جس سے اس کا گذر بسر ہو رہا ہو نہ ہو بینک بیلنس بڑے ہوئے گذر بسر چل رہا ہے وَرُوزِقَا كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَانَاتَا اور اللہ نے کتنا اسے دیا اس پر قناعت دے دی قدارت، حرص اور حوص بہت خراب بیماری دل کی مجددتان ورحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اقلِ حلال علم چیز ہے حرصِ حلال علم چیز ہے حرصِ حلال دل کی بیماری ان سے بیماری ہے اور بڑی خدرناک میرے دوستو تو آج اس سلسلے میں لوگوں کو اکثر اشتباہ ہو رہا ہے انہیں سمجھانے سے لو کہتے ہیں مرح صاحب حلال کمانا تو عبادت ہے مذہب نہیں جواب جائے پاستے جواب یہ ہے میرے عزیز حلال کمانا تو عبادت ہے یعنی قصبِ حلال جیزے کہتے ہیں شریعت میں لیکن حرصِ حلال کمانا تو عبادت ہے یہ تو دل کا ایک جہاں دل کا ایک رضیلہ ہے اور دل کا ایک دام اور غفر ہے پہچان پہچان یہ ہے جو اکماتے ہوئے مطمئن رہے نماز ایت میں نام سے پڑھے بی بی بچوں کے پڑوسیوں کے بھائیوں کے دوستوں کے رسداروں کے عرصم متعلقین کے حقوق مدا کرے جی اور دین کے اعتقادوں کو پورا کرتا رہے ان چیزوں میں جس کا دنیا کمانا خلل مخلہ ہو دیکھیں ہم نے دولت والے سے ایسے آرام و سکون سے رہتے ہیں اور اللہ کی تقدیر و فیصلوں میں راضی رہتے ہیں اور دین کے تقدم میں بے فکر پھلتے رہتے ہیں یہ دنیا ان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے یہ دنیا ان کے لئے بہت بڑی نعمت ہے ابھی کسی نے مجھے میسیج بھیجا تھا بہت صاحب یہ 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 بیچ بوس نے کہا مال ہے مال کیا ہے کیا حیثیت مال کی ہوتا اور مال دانی جانی چیز ہے میں نے کہا مال کی حیثیت مال کی بہت حیثیت ہے یہ جملے ہم سبان سے بلتے ہیں دلزہ پوچھ کے دیکھو مال کی محبت اللہ نے کہا بڑی شدید ہے انسان کے دل میں آج دنیا کے کتنے جگڑے ہیں مال دولت کی وجہ سے یعنی ایک انسان بڑھا ہو رہا ہے سات ستر سال اسے کہو ظالم تو اپنی بیٹی کو مراز کیوں نہیں دیتا مدرب تو اپنی بہن کو مراز کیوں نہیں دیتا اور بھائیوں سے کہو بہنوں کو حقوب کیوں نہیں دیتے بڑے بڑے دیندار نمازی پڑھنے والے نماز متقی پڑھنے والے جب دیکھتے ہائی ہائی باش کروڑ کی جائداد ایسا ہوتا ہے زردم نکل جائے گا جیسے زردم نکل جائے گا خیر میں نے ان کو کہا خون پر تم کہتے ہیں وہ مال کچھ نہیں تمہیں ایسی قیمتی بات بتاتا ہوں کہ شاید کبھی سنی ہو یہ جو میں کہا کرتا ہوں شاید کبھی سنی ہو مجھے خود چاریس پیتاریس سال کے بعد کہیں سے ملی ہے بات تو اس لئے میں کہتا ہوں شاید کبھی سنی ہو میرے عزیزوں حلال مال کی اللہ کے ہاں کیا عیسیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یاتر قعب اور بیدللہ کو قیام فرمایا ہے اور یمان کو قیام فرمایا جیسے کچھ چیز کو نہیں فرمایا اور کیا فرمایا اور اس دور میں اس دور میں تہمیت بہت بڑھ گئی ہے اس دور میں تو اہمیت بہت بڑھ گئی حضرت سانوی کے مرکود آت میں پڑھ لو صفیان سولی رحمت سانوی کے اس میں پڑھ لو کیا فرماتے ہیں اگر دولت نہ ہوتی میرے پاس تو یہ ہمیں اپنے ہاتھ پوچھنے کے تولیے اور رمال بنا لیتے مندیل بنا لیتے یہ ماندار لو اور بنے پھر رہے آدم علماء مندیل عزیزان امان لو ان اہل العلم وضلوه فی مکانه لسادو به على زمانہم غالباً غالباً ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے خلاصہ ترجمہ اگر اہل علم اپنے علم کی اہمیت کو پہچا پہشانتے اور اس کو صحیح دباب دلکتے جان رکھنا چاہیے تو اس علم کی وجہ سے وہ اپنے زمانے والوں پر سرداری کرتے لیکن انہوں نے علم کو غلج جباً میں رکھا مالداروں کی در پہ گئے تو فہانو علیہم لہا کہیے ان دنیا والوں پر زلیل ہو گئے زلیل وہ فاسد و فادر اس کو شریعت کہتی ہے کہ سلام مت کرو اگر وہ سلام کرے تو جواب دو سلام نہ کرو ابتدام اس سلام کر کہ تم گویا اس کی تعظیم کر رہے ہو اس کے در میں کھڑے ہو گئے میرے دوستو چاہے مدرسے کے لئے وہ چندہ مانگنا کسی بڑی تحقیر ہے ایک عالم کی اور علم کی یہ بات اگر میں اپنے پاس سے کہتا تو شاید غلط ہوتی ہے مجدد تانوی کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں اس لئے حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عزت نفس اور عزمت دین کے ساتھ جو دین کا کام ہو تو کرو اور جہاں عزت نفس پامان ہوتی ہو اور عزمت دین پامان ہوتی ہو تو کر مار دو پھر ہاں ایک طرف رکھ دو بہت باتیں ہیں اپنے اہل علم ساتھیوں سے کرنے کی آج یہ حالت ہو گئی کہ ان کے ان چیزوں کی وجہ سے وہ دلیل دیتے ہیں مدرسے کیسے چلیں گے یوں کہیں اگر یوں نہ کریں تو مدرسے کیسے چلیں گے کیا مطلب مدرسوں کو تم چلاتے ہو میرے ایک سبات کا جواب دے دو اور وہ بات کیا ہے جن لوگوں نے ایسے نہیں کیا حضرت حردوئی نے نہیں کیا مسیح علم جملبادی نے نہیں کیا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے نہیں کیا ان کے مدرسے چلے یہ انیت سے کسی عالم نے جو مالدار بھی تھے حضرت کو بھون کیا کہ حضرت سناح حال کا مدرسہ مخروض ہے کتنا قرضہ ہے میں چاہتا ہوں ادا کر دوں فرمایا تم جو ادا کرنا چاہو مدرسے میں دینا چاہو دے دو یہ نہ پوچھو کتنا کیونکہ بہت بڑی مقدار ہے کہا حضرت بتا تو دیجئے فرمایا چالیس لاکھ روپے کا مخروض ہے مدرسہ فرمایا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ اس چالیس لاکھ میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے پوری کے پوری امانت میں آپ کی ادا کروں گا اور آگے سناؤ حضرت انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایسا ہو رہا ہے میرے دل کا حال جیسے مجھے اندر سے دل میں کوئی جھجوڑ رہا ہو تو حکیم اخدر کی مدد کیوں نہیں کرتا اٹھ تیرے پاس جو پیسہ ہے اس کا درے چند کی مدد کر جھجوڑا جا رہا ہوں جیسے اندر سے پتہ نہیں یہ غیر اختیاری قلب کی کیفیت ہے کہ بیچینی سی ہے اور اندر سے کہا جا رہا ہے جا وہاں مدد کر اسے کہتے ہیں توکل اسے کہتے ہیں توکل حضرت وعالیٰ فرماتے تھے بھئی میری عادت کسی سے کہنے کہ نہیں میں تو دو رکعات پڑھ گئے اللہ سے مانگنا اس کو پسند کرتا ہوں مجھے اسی میں مدد ہے اسی مختصور ملتا ہے حضرت وعالیٰ کے پاس بعض خیر خوابتہ اللہ سے ان عادے عاملوں پر کے حضرت یہ جو آپ کی فاردیں فارد نہیں ہیں یہ حصل میں کچھ اور ہے حضرت اجازت دیجئے چیک کرو نہ اجازت نہیں ہے چیک نہ کرو میرا اوپر چادو منتر کے کام مت چلاؤ میں تو دو رکعہ درمات پڑھوں گا سورے اخلاص سورے فرق سورے نال پڑھوں گا قرآن پڑھوں گا دم کروں گا اللہ سے مانگو گا میرا سوخ یہ ہے میں اپنے اوپر عمل ابلیات چلانا نہیں چاہتا عمل ابلیات میرے اوپر مت چلاؤ میرے بھائیوں بزرگو دوستو تو بات سے بات نکل کے دور چلی گئی مال کی بات آئی اور یہ کیوں آئی وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشنے کو بھیجا ہماری روح کو لے کے کہ روزی لکھ دو تو فرشنے نے اُس دن لکھ دی ہے تو تکر دیوار میں کیوں مارتے پھر ہیں اب ہم اُس جنوں میں کیوں پڑھیں کہاں سے ہوگا کیسے ہوگا جب کچھ مشکل آئے دو رکعہ دمات پڑھو توبہ استغفار کرو اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ جی اُس کے بارے دیکھو کہ پیسے کہیں سے بھی اچھانک راستہ کھلے گا اور مدد ہوگی اللہ کی طرف سے اور سامنے حالات خود بہت ٹھیک ہوتے سے لے جائیں گے اور اگر نہ ٹھیک ہوئے کچھ دنوں تک تو یاد رکھنا ایک کتاب ہے خدا کی بات ہے اس میں حدیث خدسی ہے میرے بندے تجھے کب تک غریب رکھنا ہے میں جانتا ہوں میرے بندے تجھے کب تک بیمار رکھنا ہے میں جانتا ہوں اسی طرح سے کئی چیزوں کے بارے میں فرمایا میں تجھے اس سے پہلے مال اس نے نہیں دے رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ اگر تجھے اس سے پہلے دے دوں تو تو سرکش ہو جائے گا میں جانتا ہوں کہ اس سے پہلے تو تو اس نے نہیں دے رہا ہوں کیوں اگر اس سے پہلے دے دوں گا تو سرکش ہو جائے گا دو سال بعد دوں گا تین سال بعد دوں گا تیری جو دعائیں تو مانگ رہا ہے یہ میرے انہیں ساری قبول ہے میں جانتا ہوں میں سنتا ہوں اور میں قبول کرتا ہوں یہ میں سمجھنا تیری دعائیں قبول نہیں ہے سب قبول ہے جب تو یہاں پہنچے گا میں تجھے یہاں اس کا جو حضر سواب دوں گا تو تو یوں کہے گا الہ العالمین کاش جتنی دعائیں دنیا میں قبول کی تھی اور وہاں اس کا حضر دے دیا تھا کاش وہ سارا کہاں ملتا آخرت میں ملتا یہ سر مضاوین آحادی سے شریفات میں موجود ہیں میرے بھائیوں بات یہاں ذکر رہا تھا کہ تقدیر کے مراحل ہم دنیا میں جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ابھی وجود ہمارا وجود ابھی ہوا ہے ہم ایک دوسری شکل میں روح عالم ارواح میں روحانی شکلوں میں موجود تھے وہی تو اللہ تعالی نے پوچھا تھا اللہ تعالی نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پاننے والا نہیں ہوں میں مچل جاتا ہوں اس کلمے پر اللہ تعالی نے کیا ہم سے اخرار کرایا یہ نہیں کہہ لیا بلکہ کیا فرمایا اب ہم تکتہ بار رہے پر دیوار میں سر پھوڑے بیٹی بیشاتی پر جو ہوگی بیٹے کرشتہ بہاں سے ہوگا تینشن دیئے پڑا ہے اور یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا ایسا یہاں سے کیسے وہاں سے کیسے یہ کب ہوگا وہ کب ہوگا ہرے نادان تو تو اقرار کر کے آیا ہے کہ رب تو اللہ ہے ماننے والا تو وہ ہے حالات بنانے والا وہ ہے روزی دینے والا وہ ہے شادی کرانے والا وہ ہے شادی ہونے کے بعد بچے دینے والا وہ ہے شکون دینے والا وہ ہے راحت دینے والا وہ ہے مال دینے والا وہ ہے جو کچھ ہے سارا دینے والا دم وہ ہے کارنے والا وہ ہے عزیزان من میرے عزیزوں اگر مانکی میں یہاں سے من میں یہاں ہاں اور ماندار کھر سے ہو آپ کے بارت بارت بڑی دولت ہو تھانٹ بارت سے دن میں بھر سے ہیں کوئی کمانے کی بکڑنے کی بکڑنے کی بکڑنے کی بکڑنے کی بکڑنے کی بکڑنے کی کوئی کہے جیک سارے دکان کھولے بیٹھے تو کیوں نہیں کام کرتا کیا جواب دیتے ہیں فروا نہیں ہے I don't care I don't care I don't need to do all these work why my father is very rich میں جن کی تربیت میں ہوں جو میرے پاننے والے ہیں اور تربی مربی ہیں یعنی میرے اببہ وہ بہت مالدار ہے مجھے فروا نہیں ہے کسی چیز کی کیا پتا چلا دوستو ہم مربوب ہیں اللہ رب ہیں لیکن رب اور مربوب میں بیچ میں جو نصبت ہے وہ ہماری تیکی اور دھیلی ہے دھیلی اور کمزور ہے اس لئے گھڑ بڑیاں ہوتی ہے اگر وہ پکی ہوتی اور ہمارا آخیدہ ہوتا کیا آخیدہ ہوتا یہ آخیدہ ہوتا کہ اللہ جب رب ٹھہرے اور وہ خلا نوارے تو میں کیوں ہوں جو نظر کی سب جوڑ بولنا دوگہ دینا مال دمانا یہ کرنا وہ کرنا کیوں کرونے سب یہیں سے ایک بات بتاتا ہوں اس بات کو بھی سن لو تو وہ بھی شاید آپ نے کبھی سنی ہوگی کسی بات دے جو آپ نے کبھی سنی ہو بہرحال وہ بھی ایسی ہی بات ہے کیا مطلب زہد کسے کہتے ہیں عام دور سے کسی کو تعریف پوچھو زہد کسے کہتے ہیں تو وہ کہے گا جس کے بعد دنیا نہ ہو یہ تعریف غلط ہے دوسرے نمبر پہ کیا تعریف کرے گا جس کے دل میں دنیا نہ ہو آسپارٹ میں دنیا ہوں لیکن دل میں دنیا نہ ہو یہ تعریف ٹھیک ہے لیکن کامل و مکمل اور اصلی والی صورت کی تعریف نہیں ہے پھر زہد کی تعریف کیا ہے حدیث شریف اٹھا کے دیکھ لیجئے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد کا جوانہ بتایا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے خلاصا اس کا پیش کرتا ہوں لئیست السہادت زہد نہیں ہے بتحلیم الحلال حلال چیزوں کا پر اپر حلام کرلو یہ استعمال نہیں کرنے کا یہ نہیں کھانے کا یہ نہیں کھانے کا یہ نہیں پہنے کا ائر کنڈیشن نہیں استعمال کروں گا کیسے مولی صاحب ہے دیکھو تو مسجدوں میں ائر کنڈیشن لگا رکھے دیکھو تو ائر کنڈیشن کبرل کرلے تھے کیسے مولانا ہے کیوں بھائی یہ ہو حرام ہے ائر کنڈیشن کا استعمال کیا ہو بھی اگر ائر کنڈیشن میں سائم لیتے ہیں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقی زہدیہ ہے اَن لَا تَكُونَ اَوْسَقَ بِمَا فِي يَدَئِكَا ترجمہ یہ ہے کہ نہ ہو تو زیادہ بھروسہ کرنے والا اس پر جو تیرے ہاتھ میں ہے بنسبت اس کے جو تیرے لیے اللہ کے قبضے میں ہے ابھی سمجھ میں نہیں رہی میں بتاتا ہوں سنو سنو عرض کرتا ہوں سنو ایک اللہ والا ہے دن دین پڑھا ہے لکھا ہے مدرسے میں پڑھا لکھا تقریر بیانات درست تدریف پوری زندگی دین کی خدمت چلتا رہا کرتا رہا خوب دین پھیلاتا رہا دورت جمع کرنے کا موقع نہیں ملا دورت پر لگے مکانات جائداد نہیں اس کے پاس ہوئی اس سے کوئی پوچھے تیرے پاس کیا ہے ابھی جواب بتاؤں گا اس کا دوسرا ساتھی ہے کالیج میں پڑھا ڈاکٹر بنا انجینئر بنا پروفیسر بنا چلتا رہا چلتا رہا مکان جائداد وگلنگ مگلے دکان اور بینک بیلنس بڑھا ہوا اس سے کوئی پوچھے تیرے پاس کیا ہے دل کے کان کھول لینا میری یہ بات سننے کے لیے ہے اہلی مجلد دوستوں اور نیٹ پر سننے والوں وہ جواب دے گا میرے پاس دو بنگلے ہیں چار دکانے ہیں بینک میں پانچ کروڑ جواں ہیں اب ذرا اس اللہ والے مستانے سے دیوانے سے پوچھو جو دین کی خدمت میں ساری زندگی لگ کر اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت حاصل کر کے دنیا میں پھر تارا اور لوگوں کو اللہ کا دیوانہ بناتا رہا اس کے بعد بینک بیلنس نہیں ہے بنگلے نہیں ہے گاڑیہ نہیں ہے مکانات نہیں ہے دکانے نہیں ہے استقوچو تیرے پاس کیا ہے جواب ایک عالم سے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے دین کے قام کرنے والے جو ہیں ان سے کبھی کوئی سوال کرے تمہیں کتنی طرحہ ملتی ہے کہاں جوب کرتے ہو یہ ہمارے باس ساتھی بیٹھے بچارے جوب ڈھوٹنے میں کامی اُدھروں میں ہیں میرے عزیزوں سنو اگر اللہ ہمارے سے کوئی پوچھے کیا جوب کرتے ہو جواب کیا ہے الحمدللہ گورنمنٹ جوب ملی ہے الحمدللہ گورنمنٹ جوب ملی ہے کیا تنخواہ ہے الحمدللہ جتنی چاہیے اتنی لے لیتا ہو حجیب حرے مولی صاحب بات بتاؤ یار کیا گورنمنٹ جوب آپ کو ملے گی آپ مولیم اللہ آدمی ہیں آپ کو کیا گورنمنٹ جوب ملے گی نہیں نہیں واللہ واللہ عرض کر رہا ہوں گورنمنٹ جوب ملی ہے ہاں کونسی گورنمنٹ جوب ملے گی ہنڈیان سعودی کینا جاہاں امریکہ کونسی گورنمنٹ جوب ہے یار ہمیں دلواؤ نا ایسی جوب ہے جتنی چاہیے اتنی مل جائے جتنی زمورت پیش آئے اتنا مل جائے ہی ہی بہت اونسی باتیں ہیں بھائیو بہت اونسی باتیں ہیں کاش ہمارے دلوں اتر جائے کاش ہمارے دلوں اتر جائے اونقاہ کاتیوانا ومستانا وعالمِ باعمل عالمِ ربانی جس کے سینے میں اللہ کی محبت ہو اور جو اپنے سینے میں اللہ کی محبت میں تڑپتا ہوا دل لگتا ہو اور جس کے تعلق اور محبت کی حدود میں اور اللہ کی جو ولایت کے ولایت شدیقیت ہے اس میں کوئی فاصلہ باقی نہ رہا ہو اس شخص کے دل کے اندر سے جواب لے لو وہ کہے گا میں سپریم پاور جو حکومت اور سلطنت ہے اس کی اس میں جوب کرتا ہوں اس کی حکومت میں ملازم ہوں یعنی اس کی حکومت میں کیا جوب ہے دین پھیلانا انسانوں کو جی خلقوں کو خالق سے جوڑنا عباد کو رب عباد سے جوڑنا یہ میری جوب ہے اور یہ میرا کام ہے اور ٹیوٹی ہے ملتا کیا ہے فرمایا یج یرزق من عیض اللہ یعطسم یجاد لہو من عمری یسرہ اور رزق اللہ من عیض اللہ یعطسم جتنی ضرورت جب ہوتی ہے اتنی اللہ دے دیتا ہے یہی ترچیز ہے کہ شاہر دوئی رحمت اللہ رہے کتنے حج کیے میرے عزیزو پچاس حج کتنے حج کیے پچاس تو اب جواب سمجھو زاہی درسل کیسے کہتے ہیں زودوالہ مجھے کئی آدمی وہاں کہا کرتے تھے پہلے کتنے سال ہوگئے اتنے سال کیا ترقی کی کتنا آگے گئے کیونکہ افریقہ میں ارسل جاتے ہیں لندن افریقہ میں کھو جاتے ہیں پیسوں کے لئے تو جائیں گے تو پیسے میں جو بڑھتا جارہ بڑھتا جارہ کاروبار تو کہیں گے بہت اچھا یہاں پہنچ گیا یہ بتاتے ہیں سائر ایمان دین ترقی میرے عزیزوں ہم ایمان والے ہماری اصل ترقی دین اور دین کی کوششیں اور دین کی جدتے ہیں اور دین پر عمل اور لوگوں کو دین پر کھڑا کرنا اپنی نسلوں کو دین پر کھڑا کرنا لوگوں کو نمازوں پر کھڑا کرنا اللہ کی تعلق اور نظمت خاصلہ کا حاصل کرنا اور حاصل کر کے پھر بے جہن و مستر کو بے قرار بن کر جی دوسروں کو بے پھیلا پہنچانا اور بھیلانا اس لئے پتہ ماننا ایک شیح ہے عزیزوں ہاں اس میں آدمی کا حال عزیب ہو جاتا ہے جب اللہ کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے چار چھے آدمیوں میں بیٹھا ہوگا مگر دل دل میں اس کا خراب شر اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہوتا ہے کتہ نہیں ہے کہیں کچھ تو کبھی کچھ خیال کبھی کچھ کبھی کچھ تو کبھی کچھ کبھی شکر کے جذبات ہیں جی تو کبھی اللہ کی پاکیزگی کے جذبات ہیں کبھی اپنی فنائیت کا اس کے ہزار قلب پر چھایا ہوا ہے اور کبھی اللہ کی عزت و جلال کو سوچ رہا ہے اور کبھی کسی دنیا میں مگر ہے کبھی کسی دنیا میں یہ بہت عجیب مقام ہے یہ بہت مرکیف اور برا پر لذت جہے ایک انسان کو حاصل ہونے والا دل میں ایک مقام ہے نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام ہے نسبت اسی کا نام کہے گا ان کی گلی سے آپ نکلنے نبائیے کسی لب ہے ہم سے قابل نہیں ہے اور دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ با خدا رہے دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ با خدا رہے دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ با خدا رہے اور وہ سب کے ساتھ ہرے گو ہزاروں شغل ہیں دن رات میں اور پھر بھی اصلاد آپ سے غابل نہیں نزا میں ہو شکا اختر ہے اب خدا حافظ ہماری روح کریں ماں ورائے عالم ہے اوہے ہائے حضرت شاہ عبدالغنی پھول پھولی رحمت اللہ علیہ جو میرے شیخ کے شیخ سیانی ہمارے دادا پیر ایک مرتبہ مدر سے کہ منشید صاحب آئے کلم کاغذ لے کر اور فرمایا کہنے لگے حضرت یہ تحریر ایک پر دستخط فرما دو قلم ہاتھ میں لے کر حضرت شاہ عبدالغنی پھول پھولی سوچنے لگ گئے سوچنے لگ گئے نام یاد نہیں آتا پوچھا منشیدی سے میرا نام کیا ہے اب یہ بات سب خزر نے کہا لیکن یہ خزر کی ہے اس میں کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ مہنہ کوئی مرتبہ حضرت منہ انتی آئیشہ منہ عائشہ یا رسول اللہ بنت ابی بکر من ابو بکر ابن ابی قحابہ حضرت عائشہ حرار کیا ہو را راج یہ فرمائے رسول اللہ خلاص بے شر رہو آپ مجھے نہیں پہچان بارے فرمائے عائشہ اے عائشہ ہم کوئی خاص اونش مقام پر ہوتے ہیں اس مقام میں رہتے ہوئے ہمارا تعلق سارا صرف ذات باری تعالی کے ساتھ ہوتا ہے تو کہو یہ بھی کوئی وہ ہے کہہ دو میں کوئی کہہ دے گا حضور صلی اللہ بارے مقام میرے عزیزوں قلب بر والوں کے عجیب عجیب بسم کی تجلیات پڑتی رہتی ہے بسا لینا کسی کو دل میں دل ہی کا کل جا ہے یہ شہر ہے حضرت والا کی بھی بہشار حضیم نماز کے پہلے نماز کے دوران غالبا سوچ رہا تھا حدیث ہے وَهِ الْقُلُوب حضور بار صلی اللہ برمائی اللہ تعالیٰ کے بے شک اس کی زمین میں کچھ برطن ہیں اور وہ برطن دل ہے دل حل حل اگلا حصہ حدیث شریف کا ہے کہ ان دلوں میں سے جو ازکاہ اور اصفاہ سب سے زیادہ مزکاہ مجلع صعب ستراہ وہ ہے اللہ کے برطن مَا وَسِعَنِ اَرْضِ وَلَا سَمَاهِ وَلَا كِمْ وَسِعَنِ قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِن مجھے میری زمین نہیں سما سکی اور آسمان نہیں سما سکا لیکن مجھے میرے مُؤْمِن بندے کے دل سما لیا یہ سمانا اللہ تعالیٰ کے قرب کی خاص تجلیات قلب کے اوپر آنا حقیقت اللہ کی ذات کہانا مراد نہیں ہے بارحال میرے بھائیوں ہمارا مقصد نہ تو کتاب ہوتی نہ شعار ہوتے نہ کوئی خاص مضمون ہوتا ہے بلکہ اللہ عز و جل اپنے بدل سے گرم سے توفیق خاص سے جو مضامین جس مناسبت سے عطا فرما دے ان کا بیان ہوتا ہے میرے شیخ اول حضرت مسیح الامت رحمت اللہ یہی فرماتے تھے یہ جو مجالس ہوتی ہے یہ مقررہ اور موضوع عنوان پر بیان اور تقلیم نہیں ہوتی یہ اشتا تو ہوتی ہیں یعنی مختلف بسم کے مضامین اپنے اندر ہوتے لئے ہوئے کسی مضمون میں کسی کا علاج کسی میں کسی کو فائدہ کسی میں کسی کو فائدہ اس لئے متروع قسم کی چیزیں آجاتی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی عدا ہوتی ہے طالبین صادقین کی طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ عدا فرماتے ہیں حضرت مالعہ کے بارے مشہور تاکشو ہوتا ہے مگر بہت سے مرتبہ اس کا تعلق میرے عزیز و کشو سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ خاص حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ خاص طلب اور حالات لے کے آئے سامنے بولنے والا جب مخلص ہو اللہ تعالیٰ عنوان بہانہ بہانہ کر کے اس کی دبان سے وہ کلمات نکلوا دیتے ہیں جو ان کی ان معاملات میں مشہل راہ بن جائیں اور علاج بن جائے دوا کا کام دے دے اس لئے خاص کسی مضمون پر بیان خاص کسی مضمون پر تقریر مجلس کا مقصود نہیں ہوتی حضرت والا رحمت اللہ نے حضرت ہمارے حکیم صاحب رحمت اللہ نے فرما کرتے تھے کہ بھئی ہم جو بیان کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادل آیا برس گیا بادل آیا برس گیا تو سینے میں علم آیا کوئی اہم بات آئی مسترشدین اور مریدین اور متعلقین کے لئے وہ بات کہہ دی اور جب آئی تو کہہ دی ایک جوش اندر اٹھتا ہے بیان کر دی یہی سے ایک نکتہ سنو عام طور سے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ خانخواہوں میں بیٹھنے والے اور یہ مدرسوں میں بیٹھنے والے یہ جو ہیں دین کو لے کے بیٹھ گئے چلنا بننا چاہیے کیونکہ حدیث شریف میں آیا جس علم و ہدایت کو لے کے اللہ نے مجھا بھیجا ہے اس کی مثال بادل کی طرح ہے وہ جا جا کے برستا ہے تو یہ کہتے ہیں کوہاں بن کے مدرے کھوڑو بادل بنو جا جا کے برسو میں اس میں ان سے ایک بات پوچھتا ہوں آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ میرے پیارو تم بادل کی طرح بننا چاہتے ہو جا کے برسنا چاہتے ہو ایک بات تو بتاؤ یہ بادل پہلے کہیں سے پانی بھر کے آتا ہے اپنے اندر یا ویسے ہی برستا ہے سمجھے جواب مدرسوں میں رہ کے علم بھرتو لو اللہ والوں کے پاس رہ کے خانقاہوں میں پہلے پرسینوں کو اللہ کی محبت تعلق سے محیت خادثہ سے قرب سے اور معرفت سے بھرتو لو جب بھروں گے تو جا کے وہاں برسو گے آپ جانتے ہیں سمندروں میں دریاؤں میں مانسون اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بات یہ اوپر جاتا ہے اور پھر وہاں سے ہواں اس کو لے کے جاتی ہے اور جا کر کہ یہ برستا ہے اگر یہ وہاں سے پانی نہ لے تو برسے گا کیسے تو تم خالی برسنا چلنا نکلو 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 سیکھو بھی تو دین حضرت مولیلیاس رحمت اللہ نے فرمایا تھا کہ نکلو نکلو جاؤ لیکن مسائل کا علم کہاں سے جاتے سیکھ لینا اور مولیلیاس رحمت اللہ علیہ تو اتنے بڑے اللہ والے ہوتے ہوئے کہ کوئی فضول جبلانی بولتے تھے اور زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے ایک بات عزیم بتاؤں آپ کو آج ایسی باتیں ساری آ رہی ہیں یہ بھی شاید آپ نے نہ سنی ہو کیا حضرت مولانی نبی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ میں نے بہت سے عقابر اور بزرگان دین دیکھے اور واقعی دیکھے بہت بزرگ اور عقابر سے مولانی رحمت اللہ نے ملے عجیب شخصیت تھی عجیب شخصیت تھے لوگوں نے ان کے زمانے میں پہچانا نہیں وہاں منظور نمانی نے پرتبا فرمایا تھا لوگ مولانی کی فساد وداقت کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں ان کے سینے میں جو تڑکتا ہوا دل خلالہ کی محبت میں اسے کیوں نہیں دیکھتے ہو اسے دیکھو عمال علی میں فرماتے تھے میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے لیکن حضور علیہ السلام کی ایک صفت کونسی صفت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائما فکرہ لئیس لہو راہا قبیل استق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے غموں میں رہنے والے لمبے لمبے سوچ میں رہنے والے بدنی حیش دائیش اور عشرت اور آرام کا نام نہیں طویل السکت لمبا لمبا سکوت اختیار کرنے والے دیر دیر تک کوئی جملہ جبان سے نہیں بولتے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ صفات میں سے ہے فرماتے تھے یہ صفت میں نے اپنے کابر میں سب سے زیادہ کس میں دیکھی ہے حضرت مولا علیہ صلی اللہ علیہ میں تو اتنے اوچھے وقام پر ہونے کے باوجود جب میوادیوں کو دعوت دے کے آتے کیا فرماتے تھے خانقہ میں جانا پڑھتا ہے ذکر یعنی جو یہ وہاں کر رہے ہیں تو سب حضور وائیات باتیں دید کا کام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں سواد اضاف روائے یہ مختلف قسم کی باتیں اللہ تعالی نے کہلوائی مجھے درسل میں آج کہہ پہ بیان کرنا تھا وہ پرسو ایک قسط آئیتی سبر سے متعلق سبر کے آگئی اور آگر وہ آدم ہے وہ 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 سے ماں کے پیٹ کا عالم ہے اور عالم دنیا ہے عالم دنیا سے عالم برزخ ہے آخرت ہے یہ ایک عالم سے دوسرے عالم منتقل ہونا منتقل ہونا اس لئے ہم کہتے ہیں موت آگئی کیا کہتے ہیں انتقال ہو گیا انتقال کا کیا معنی ایک جگہ سے دوسرے منتقل ہو گیا کہا چلا گیا وہ دنیا سے آخرت کی طرف چلا گیا کئی ہمارے بھائی یہ سوچ رہتے ہیں مر گئے تو گئے قبر کے گھڑے میں اور غلو کی طرح جا کے جنگل میں اور بشت ناک جنگل اور گھبر آر باری جگہ میں حکیم مارا دنیا جو بہت طویل اور لمب چھوڑی جگہ ہے اسے یقین نہ کی بات تم نے کر لی فرمایو ایک عالم ہے اور یہ لوحیں جب جاتی ہے بہت سے ہمارے دوست عباب جو پہلے چلے گئے نیک دین دار لوگ ان کی ارواح میں جا شامل ہو جاتی ہے دنیا میں تو دوست وں میں ملاقات جب نہ اپنی اولادوں کو اپنی اولادوں کو کولیجن ایسیوں میں جا کر انہیں بھٹیوں میں چھوکنا ہے نہ عقیدوں کا بتا نہ نماز کا بتا نہ نہ دین کا بتا نہ قرآن کا بتا نہ حضور کا پتا نصیرت کا بتا کچھ بتا نہیں ہے مر کر جب عالم ارواح میں جاؤ او فو وہ تو جہنم میں چلا گیا اگر یہاں آتا آیا اگر ادھر نہیں آیا تو دوسرا جہنم ہی ہے تیسری کوئی جگہ نہیں ہے اللہ ہم سب کو اپنی قناہ میں رکھے اور آخرت کی برپور تیاری کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے خاص فضل کا معاملہ فرما کر حق تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے اور ہماری خبر کو اپنے اپنے وقت پر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا کر ہماری روح کو عالم ارواح میں اولیاء صدیقین کاملین شہداء صالحین کے ساتھ ان کی معیت اور رفاقت اللہ تعالی آتا فرمائے اس طرح ہمیں حق تعالی نے یہاں اپنی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے اس کے بارے میں آیا ہے وجبت محبتی میری محبت باجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لئے جو خالی میرے لئے ملتے جلتے ہیں مجلسے کرتے ہیں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں اللہ تعالی فضل فرما کر اور اس حدیث شریف کا جو مضمون ہے اس کی روشنی میں ہم سب کو اپنا محبوب بنا لے اور اپنی محبت کا خاص آلہ مقام جس کو نسبت اولیاء صدیقین کاملین کہتے ہیں اللہ ہم سب کو اعطا فرما دے وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام عن مسلین والحمد رب اللہ رب العالمین رحمت اللہ موسیقی موسیقی